بابر بیسکلی سٹرونگ کریکٹر ہے ان چیزوں کو بیتر کرنے کی ضرورت ہے ایسا 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 لیڈر وہ ڈیسیجنز ہیں تگڑی ڈیسیجنز اچھا کپٹان نے ڈیسیجن لینے اب جتنے سینئر ہیں رزوان فخر شاہین نسیم شاہ رہو حریصہ یہ جتنے بھی لڑکے ہیں امار وسیم آمیر سارے سینئر لڑکے ہیں بہت سینئر ان سب کو بابر کو سپورٹ کریں ان کی سپورٹ بابر کے لیے بڑے ایونٹس کے اندر بہت ضروری ہوگی سلام علیکم ناظرین انگلینڈ کے خلاف دوسری ٹی ٹوئنٹی میج میں شکست کے باوجود شاہد خان افریدی بابا رازم کی حمایت میں بول پڑے شاہد خان افریدی کا مکمل انٹرویو بھی آپ کو سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں دوسری ٹی ٹوئنٹی میج میں انگلینڈ نے پاکستان ٹیم کو عبرتناک شکست دے دی انگلینڈ سے دوسری ٹی ٹوئنٹی میج میں شکست کے باوجود شاہد خان افریدی کا کہنا تھا کہ دوسرے کھلاڑی بابا رازم کو سپورٹ نہیں کر رہے جس کی وجہ سے دوسری ٹی ٹوئنٹی میج میں شکست ہوئی ہے شاہد خان افریدی کا مزید کہنا تھا کہ دوسری ٹی ٹوئنٹی میج میں سیم عیوب کی بیٹنگ بھی ناکس رہی جس کی وجہ سے کومی ٹیم کو اتنے بڑے مارجن کو چیز کرنے کے لیے اوپننگ سٹینڈ نہ مل سکا جس وجہ سے بابا رازم بھی پریشر میں آ گئے اور آؤٹ ہو گئے نظرین اس کے علاوہ شاید خانہ فریدی کا مزید کہنا تھا کہ فخر زمان نے شاندار بلے بازی کا مظہرہ کیا اگر فخر زمان تین چار اوور اور کھیل جاتے تو پاکستانی ٹیم یہ میچ جی سکتی تھی نظرین اس کے علاوہ شاید خانہ فریدی کا مزید کہنا تھا کہ انگلینڈ کے خلاف تیسرے ٹی ٹوینڈی میچ میں عثمان خان کو سیمیوب کی جگہ جبکہ شاداب خان کی جگہ نصیم شاہ کو موقع دیا جانا چاہیے نظرین اب شاید خانہ فریدی کی اس رائے سے کس حد تک مطمئن ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور فرمائیں